بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور ایک بار پھر ہمارے جو ازاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن ہیں ان پر الزامات لگ رہے ہیں اگرچہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی ازاد کشمیر میں حکومت ہوتی ہے ناظرین ایسا ہی رہا ہے لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی چند دن پہلے تک تو یہی محول تھا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی وہاں پہ حکومت بنائے گی اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ حکومت بنائے ایسا کوئی نہیں کہ الیکشن ہو چکے اور رزلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف آگیا ہے لیکن ایک جو بڑی خبر وہاں سے آئی ہے وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر تھے برگیڈیر نعیم صاحب ان کی برطرفی کے حوالے سے کافی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ان پہ جو الزامات ہیں جو مقامی میڈیا نے شایع کیا ہیں وہ بڑے سنگین الزامات ہیں تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی گھر کے بیدی نے لنکا ڈھایا ہے کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہی بتا سکتا ہے جسے بزاعت خود پتہ تھا اور ایسی خبریں اس وقت لیک ہوتی ہیں جب کسی دکھیارے کو جب کسی زخم خوردہ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ ساری باتیں لیک کر دیتا ہے چونکہ ان پہ جو الزامات لگے ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں ان پہ ایک الزام یہ ہے کہ انتخابات میں وہ مداخلت کر رہے تھے یعنی برگیڈیر نئی ملک صاحب یہ ہماری پوری بہتر سالہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان میں ہو ازاد کشمیر میں ہو گرگت ملتستان میں ہو مداخلت کا الزام تو ہمارا ماتھے کا جمر ہے پھر اس کے بعد ان پہ یہ بھی الزام لگا کہ تحریک انصاف یعنی جو سرکاری پارٹی ہے وفاق میں جو پارٹی ہے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی ٹکٹوں کی تقسیم وہ مبینہ طور پہ وہاں پہ کر رہے تھے اور یہ بھی الزام ہے کہ اس کے عوض وہ پیسے بھی لے رہے تھے اور پھر تیسے پہ الزام ان پہ یہ بھی ہے کہ ایک کارباری شخصیت یعنی جو ہمارے جو سینٹورس کے مالک ہیں سردار تنویر علیہ صاحب اس حوالے سے یہ الزام مبینہ طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے برگیڈیا نئی ملک کو ایک عرب رپاہ دیا تاکہ نہ صرف ان کو ٹکٹ ملے بلکہ ایندہ کی منزلیں بھی ان کی آسان ہو جائیں اور وہ وزیراعظم کے عوضے تک پہنچ جائیں اور پھر چوتھو رزام جو ہے ان کے اوپر یہ ہے کہ ازاد کی شمیر میں ججوں کی تقریوں کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہوا کرتا تھا اس کو ختم کرنے میں برگیڈیا ریٹائر نئی ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے یہ سب ابھی الزام ہیں ابھی ثابت نہیں ہوئے لیکن ہمارے آرمی چیف نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور اعلیٰ ستی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے اور ایک اور الزام ان کو یہ بھی ہے کہ ازاد کی شمیر کے اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی تقریوں ہوتی ہیں ان میں بھی ان کا کافی کردار سامنے آ رہا تھا اور پھر آخری جو الزام ہے جو چھتا الزام ان کے اوپر ہے کہ تعمیراتی کمپنیوں کو انہوں نے ٹھیکے دیئے ظاہر ہے جو تعمیراتی کمپنیوں کو ٹھیکے دیئے جاتے ہیں وہ الڈی اے کے ہوں جی ڈی اے کے ہوں گوادر کے ہوں یا سی ڈی اے کے ہوں وہاں پہ لینڈن ضرور ہوتا ہے چنانچہ ازاد کی شمیر کی تعمیراتی کمپنیوں کے ٹھیکوں میں بھی لینڈن کا یہ اعزام سامنے آئے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں جناب تارک ورک صاحب سیاسی بیٹ کرتے ہیں پیپس پارٹی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں ہم ان سے جانے گئے کہ جناب تارک ورک صاحب چونکہ جس پارٹی کی آپ بیٹ کرتے ہیں ان کا شروع سے یہ ماتو بھی رہا ہے ان کی جد و جہن بھی رہا ہے پیپس پارٹی کی کہ انتخابات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور ازاد کی شمیر میں ایک بار پھر یہ مداخلت کا الزام سامنے آیا اور برگیڈیر نئی ملک کو وہاں سے برتفع کر دیا گیا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بہت شکریہ مانگ صاحب دیکھیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی اے کی حکومت جب ادھر دوزار اٹھارہ کے الیکشن تھے تب بھی پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول پٹو زرداری نے سبلی میں کہا تھا کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے پاکستان طریق انصاف کی گورنمنٹ پہ یہ الزام پہلے دن سے لگا ہوا ہے اب تک چل رہا ہے حالانکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ الزام جو ہم پہ ہے ہم خود اس سے متاثر ہوئے ہیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو مسلم لیگ مین والو بھی سیلیکٹڈ رہے ہیں یہ ہر دور میں ہر دور میں ہوا ہے لیکن میں الزام کی بات کر رہا ہوں الزام ہے الزام چونکہ ادھر بھی ہے تو اب الیکشن چونکہ ازاد کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں تو ادھر بھی الزامات ہیں اور الزامات سے یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ وہاں جو مجودہ حکومت ہے وہ کتنا خرچہ کر رہی ہے آپ نے ابھی سردار تنویر کے بارے میں بتایا کہ وہ پہلے سبائی وزیر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے انجائے کی ہیں بہت سارے عدے کی ہیں ان کے پاس سرمایہ ہے تو وہ اپنا سرمایہ استعمال کر کے اقدار میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر آرمی چیف صاحب نے یہ ایکشن لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے ایکشن لیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں مریم نواز صاحب ہے جب گئی تھی قصوروہ ٹھارے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا تھا اور وہ یہ بتا دیا تھا کہ وہ سرکاری بلکہ حساس ادارے کی ملازم تھے میں یہ سمجھتا ہوں تارک ورک صاحب اگر آپ غیر جانتداری سے یہ تجزیہ کریں تو ہماری تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے مجودہ آرمی چیف کی قیادت میں کہ اگر کسی حساس ادارے کا کوئی بندہ کہیں ملوث پایا گیا ہے تو انہوں نے بتانے سے کوئی گروز نہیں کیا جیسے مریم اور نواز والا واقعہ آپ نے کہا لیکن ماضی میں اگر آپ جائے تو آئی ایس آئی میں پیسے بانٹے لیکن کسی کے خلاف کوئی انکواری نہیں پیسے لینے والا میں مسلم نیگنین کی اعلیٰ قیادت شامل تھی شباہ شریف بھی نواز شریف بھی اور بھی ملک کے نامور سیاست دام شامل تھے لیکن کوئی تحقیقات نہیں ابھی یہ دیکھیں کہ برگیڈی اور نعیم کا نام سامنے ہے ابھی الزام ہے ابھی معاملہ آگے چلے گا لیکن آرمی چیف نے ان کو برطرف کر دیا یہ مانگ صاحب بہت اچھا اقدام ہے اور یہ چونکہ پہلے ایسی ہوتا تھا پیسے بھی تقسیم ہوتے تھے انواز میں ہماری ایجنشن کی ہوتی تھی لیکن کچھ سامنے نہیں آتا تھا اب جو کسوروار ہوتا ہے اس کو سامنے لیا جا رہا ہے یہ آرمی چیف صاحب یہ اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں ورنہ تو پہلے پیسہ بھی چلتا تھا سب کچھ ہوتا تھا لیکن کچھ بھی سامنے نہیں آتا تھا اب چونکہ یہ دو تین واقعات ایسے سامنے آئے ہیں جس میں جس بندے پہ الزام ہے اگر وہ کسوروار ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا آرمی چیف نے اب چونکہ آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ یہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے کشمیر کے الیکشن میں بھی انوازمنٹ ہے اور ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومتی لوگ جو ہیں وہ در آکے پیسہ استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن جو ہے کشمیر کا اس نے ایک وفا کی وزیر نہیں تو اپوزیشن پر ناکور صاحب ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا ہے چونکہ وہ ان پر ثابت ہویا ہے تو انہوں نے وہاں سے کشمیر سے ان کو نکال دیا اس کا نورپیشن پیسے دیتے ہوئے سامنے ان کی ویڈیو سامنے آگی تھی پیسے دیتے ہوئے تو اس کے بعد وہ الزام تو نہ رہا وہ تو ثابت ہو گیا ثابت ہویا تو اسی وجہ سے انہوں نے نکال دیا ہے اس حوالے سے وہاں کی جو داخلہ کی وزارت ہے وہاں انہوں نے لیٹر لکھ کے الیکشن کمیشن کو یہ بات بتا دیا ہے کہ ہم نے علی امین گھنڈا بور کو وہاں سے نکال دیا وہ کشمیر میں نہیں ہیں اچھا ورک صاحب جو پارٹی اقتدار میں آنے والی ہوتی ہے وہ کھنوے پھول کی طرح ہوتے ہیں سارے بھورے یعنی سیاستدان اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اقتدار کا شوق ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ہوا بنی ہو گیا کہ پی ٹی اے یا ازاد کشمیر میں آئے گی حکومت بنائے گی تو سارے سیاستدان جو ہیں وہ کوئی مسلم لیگ نے ان کا دور انجائے کرنے کے بعد ادھر چلے گئے تاکہ ان کا ٹکٹ ملے پھر اس کے لیے بے در ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا اب ایسا ہوا ہے اب یہ ہمارے دیکھیں جو سردار تنویر علیہ صاحب ہیں یہ بڑی ساری ہمارے جو ان کی سینٹورس ہے جس کے وہ مالک ہیں اور مجھے تو ان کا یہ ایک انداز اچھا بھی لگتا ہے کہ یار پیسے کورٹس میں رکھ کے کرنے کیا ہے دیکھیں وہ آئے استعمال ہونے جائیں وہ آئے اور چھاگے پہلے انہوں نے یہاں پہ سینٹورس بنایا بڑا زبردہ اسمال بنایا پھر انہوں نے پھر مگران حکومت چونکہ تین ماہ گئے وہ ختم ہوئے تو وہ چیرمن انگریسٹمنٹ بورڈ بن گئے تو اب ان کے اگلی منظر وزارت عظمہ کی ہے تو ان کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے تو آپ ان کے اس سٹائل سے متفق نہیں ہیں مانک صاحب بات یہ ہے جب بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے پیسہ اس کے پاس وفر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں بھی آؤں اس کے لیے وہ بے دریگ پیسے کا استعمال کرتا ہے جس طرح سے بھی اقتدار میں وہ آنا چاہتا ہے وہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ وہ پیسے اس کے پاس ہیں تو وہ استعمال کر رہا ہے اس نے ٹکٹ بھی لیے اور پیسے کے ساتھ ہی وہ اپنی سیاست کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسہ دے کے ٹکٹیں حاصل کرتے ہیں پھر وہ پارٹی اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کونزی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے اس پارٹی پہ وہ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں ٹکٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو جو اس طرح پیسے لگا کے سیٹ حاصل کرتا ہے حدہ حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی کارکردگی بھی ویسی ہوتی ہے مجودہ حکومت میں آپ دیکھ لیں بہت سے وزراج وفاقی وزرائیں وہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں ان میں سے اگر میں نام لینا شروع کر دوں تھے تقریباً آدھی جو ان کی اپنا کبینہ ہے وہ دوسری پارٹیوں سے آئی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹیوں سے بھی آئیں لیکن کام کرنا چاہیے کوئی کارکردگی دکھانی چاہیے اگر کارکردگی زیرو ہوگی کوئی نہ کوئی کرپشن کے الزامہ آ جاتی ہیں تو پھر ان کو کوئی ان کی وزارت لیکن ورک صاحب یہ تو بنا افسوسناک ہے پیسے کے زور پر جو آئے گا ٹیلنٹ مر جائے گا پھر جس کے پاس پیسہ ہے پیسے تو آپ کو پتا ہیرہ منڈی والوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے تو پھر تو ہماری اسمبلی بھی گئی سینٹ بھی گیا جس کے پاس پیسہ ہے منشاعت فروش آ جائیں گے تو جو ہمارا اصل ٹیلنٹ ہے جو دیانت دار لوگ ہیں جو نمتی لوگ ہیں پھر تو وہ خواہ بھی بیٹھ رہے چھوٹ جائے پی ٹی آئی والوں نے کسی اپنے بندے کو ایسے کو ٹکٹ ہی نہیں دیا انہوں نے تو پیسے بندوں کو ٹکٹ دیا ساتھ بائیس سالہ تاریخ میں ان کے ساتھ مسلسل مہنت کر رہے ہیں ان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا گیا ایسے بہت سی مسائلیں موجود ہیں ویرک صاحب آپ دیانت داری سے بتائیں دل پیات رکھیں پیسے کے زور پر حکومتہ نہیں بدل دیتے سینٹ میں نے کیا کیا پیسے کے زور پر وہاں بلوچستان میں ان کا ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں حکومت کا دھرم تختہ کر دیا تھا تو ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پارٹی پیسہ لگاتی ہے کونسی پارٹی پیسہ نہیں لگاتی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا آ رہا ہے اور استعمال ہوتا ہے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اصل حقدار کو اصل ٹیلنٹ کو سامنے آنا چاہیے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے جو پہل لوگ پیسے کے زور پر آ جائے اصل حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو اس کا حق رکھتے ہوں جن میں مطلب اس قسم کی کوئی کارکرتگی ہو وہ لوگ سامنے آئے لیکن مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کو تو ٹکٹ ہی نہیں دیے جاتے اگر ان کو ٹکٹ ہی نہیں ملیں گے تو وہ کیسے اقتدار میں آئیں گے کیسے آگے اپنی پرفارمس دکھائیں گے مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جس کے پاس پیسے ہے وہ پیسے کے بھل بوتے پر اپنی ٹکٹ ہاتھ اب دیکھیں میرے اچھی طرح یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹا زندہ تھی اور ازاد کشمیر کے الیکشن ہوئے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور وہاں بیرستر سلطان وزیراعظم بنے بیرستر سلطان بن نظام تھا کہ انہوں نے آکے پارٹی کو آئی جگ کیا مزارتی عظمہ کے انہوں نے پہلے سردار تنویر علیہ السلام کی ان کے الزام ہے یہ کہ انہوں نے کچھ گنڈی ویڈیوز ریلیز کی سردار تنویر علیہ السلام کی جو نیوڈ ویڈیوز تھیں وہ ریلیز کی اور ابھی بھی میرا یقین ہے اور یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ درگیلی اور نئی ملک کی جو سرگرمیاں تھی وہ کسی اور میں نہیں بیرستر سلطان میں لیک کی ہیں آپ کا کہتے ہیں بلکل سیاست میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں سیاست میں لوگ ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے کے لیے ویڈیوز کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی کوئی ایسی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کو ووٹ نہ کریں اور تاکہ ان کی جو مدے مقابل لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فیدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے جیالوں کو وزیر اعظم بھی بنایا ہے لیکن دوسری پارٹیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نون لیگ میں دیکھ لیں تو وہ کسی دوسرے کو آگے آنے ہی نہیں دیتے وہ ایک بھائی وزیر اعظم بنا رہا اور دوسرے جو تھے وہ وزیر اعلا پنجاب رہے ہیں تو دوسری پارٹیوں میں ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی سر وہ تو مجبوری بن گی نا ان کی مجبوری میں جا کے بنایا نا ورنہ تو شاید نہ بناتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جی بی کے الیکشن میں کوئی صورتحال اور تھی پاکستان پیپس پارٹی کی یہ سمجھتی تھی کہ وہ حکومت بنائے گی لیکن وہ نہیں بنا سکی اب ازاد کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ کچھ اور طرح کی ہے ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نہ بن پائے کیونکہ نون لگ بھی اپنی کوشش کر رہی ہے اور پیپس پارٹی بھی اپنی کوشش کر رہی ہے اب چونکہ ان کے وزراء پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے بھی کل جا کے ادھر جلسے میں بڑا دعا دار تقریر کی ہے اور بتایا کہ جی یہ کرپشن فلا فلا انہوں نے کی ہے جو ان کا رویتی انداز ہے اس طریقے سے انہوں نے نہیں شیخ رشید صاحب تو آپ ریگ روڈ سکینڈل پر پھنس گئے ان کے پونٹ دھنس گئے اس میں وہ کافی چیزیں ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں تو لہذا شیخ رشید صاحب جو کرپشن کے خلاف جو بھاشن دیتے ہیں جو لیکچر دیتے ہیں اب یہ آنے والے دنوں میں ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا کرپشن کے خلاف بات کرنا اور ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے ابھی الزامات ہیں برگیڈی ارنی ملک کے خلاف دیکھتے ہیں کہ یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں یا نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سینٹ پیرس کے مال سردار تنمیر علیہ صاحب اس وقت کشمیر کی سیاست پر بھاری ہیں اور وہ مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے یہ جو سینٹورس کا جو پلارٹ ہے اس کی جو تعمیر تھی اس میں بے قیدگیاں ہوئی تھی لیکن انہوں نے پھیر ابھی چونکہ وزیراعظم نے ایک قانون پاس کیا ہے جس میں آپ جرمانہ پاس کر کے اس کو لیگلائز ریگلرائز کرا سکتے ہیں انہوں نے اپنا ریگلرائز کروا لیا جبکہ دوسری طرف ان کے مدد مقابل صفہ گورڈ مال ہے وہ پیسے اٹھائے پی رہے ہیں لیکن ان کا لیگلائز نہیں ہو رہا بلکہ ان کے خلاف ریفرنس ہے عدالت میں اور کسی وقت میں اس کے مالک کو سزا ہو سکتی ہے اب دوبارہ ان کو جو ہے نا ان کا کیس ری اوپن کیا جا رہا ہے پی اے سی کی طرف سے سفارشات تھی اور داخلہ کمیٹی کی طرف سے سفارشات کی وجہ سے اب دوبارہ ان کا جو کیس ہے اس کو دوبارہ سنا جائے گا سی ڈی اے بورڈ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کی ہوا ہے کہ صفہ گورڈ مال ہے صفہ گورڈ مال یعنی ان کے خلاف مزید معاملات پہ پچیدہ ہوں گے پچیدہ نہیں ہوں گے ان کے کیس کو دوبارہ سنا جائے گا اب تو پہلے تو ان کے خلاف فیصلے آ گئے تھے ان کی ایک دو بیلڈنگ جو تھی ان کی فلور تھے ان کو سیل کر دیا گیا تھا تو پھر ان کے خلاف فیصلے آئے تھے اب دوبارہ ان کا کیس جو ہے نا وہ سنا جائے گا چونکہ یہ سی ڈی اے کی جو بورڈ میٹنگ ہے اس میں فیصلہ ہوا ہے تو ناظرین سردار تنویر علیہ السابہ بڑے بہاثر آدمی ہے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سردار یاسر علیہ السابہ کو اسلامباد چیمبر آف کامرس کا صدر بھی بنوایا ہے تو چھائے ہوئے سیاست پہ اسلامباد سے لے کے کشمیر تک انہوں نے جھنڈے گار دی ہیں لیکن برستر سلطان بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں ان کی جو کمزورییں لیگ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ڈیمج کریں اور ان کو متاثر کریں اور پھر خود آگے آ جائیں لیکن سردار تنویر علیہ السابہ کا رنگ میں سیاسی رنگ میں فلال پلڑا بھاری ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے برگیڈیر نیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ اب برگیڈیر ندیم ساتھ آگئے ہیں انہوں نے وہاں پہ سیکٹر انچائک کے طور پہ ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں یقینی طور پہ برگیڈیر ندیم جو ہیں ان کو وہاں پہ افواج پاکستان کی ساکھ کو بھال کرنا ہوگا اس تاثر کو دور کرنا ہوگا کہ فوج مداخلت کر رہی ہے اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے برگیڈیر ندیم کو یہ ذمہ داری دی ہی ہوگی کہ بلکل نوٹر الیکشن کروائے جائیں جس کا پلڑا بھاری ہے بس اس کو جیتنے دیا جائے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا سمشاد مانگڑ کو افطار کے لیے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ